موسیقی کی وہ ہیلمٹ کو ڈیمجڈ کرتے ہیں تو ہیلمٹ اس لیے بڑا اپوارٹن ہے سیکند یہ ہے کی جو ہمارا سر ہے یہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ بڑا نازد قسم کا بنایا ہے اور ہمارا جو سارا سسٹم ہے جو ہمارے بائی کا پڈرول سسٹم ہے وہ ہمارے دیواب کے اندر ہیں ہمارے دیواب کو میسیج ملتا ہے پھر اس کے بعد ہم رییکٹ کرتے ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں یہ پہلے میرے مائنڈ کو جو ہے میں ہاتھ دھالا رہا ہوں یہ مومنٹ میں کر پا رہا ہوں اگر بلانہ کا رستہ آپ کا اکسینٹ ہو جاتا ہے اور کوئی ایک ویل آپ کے دماغ کے اندر ڈیمیج ہو جاتی ہے تو یہ جو مومنٹ کر رہا ہوں یہ کنی سے ڈیمیج ہو گی تو وہ بارٹ جو میرے باڈی کا ہے وہ اس کی ورکنگ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے یا اس کی ورکنگ جو ہے وہ کام ہو سکتی ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں فالش کا اٹیک جو ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں فالش کے اٹیک کا جو آپ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا ہاتھ یہ ہے اس کا پاؤں جویاں بھرکنگ ہز لیتا ہے اس کی مین وجہ ہوتی ہے çok کہ فالش کا اٹیک آپ کے سر کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جب کچھ ویلس ڈسٹرڈ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کی باڈی جویاں بھرکنگ اس کی مکمل نہیں ہوتی اور وہ ہاتھ یا تانگ جویاں بھرکنگ نہیں ہوتی یا بولنے کا جو انداز ہوتا ہے جس کو پولیچ کا اٹک ہوتا ہے وہ پروپرلی بول نہیں پاتا تو اس کا مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے تو جو جب ہم ہیلمٹ کے استعمال نہیں کریں گے تو خدا نہ خاصتہ جب ہم گریں گے تو یہ اٹیک سے بھی جو ہے وہی ایک دینجرس چیز ہوتی ہے ہمارے دماغ کے اوپر آپ کو نہیں بتا کس زور سے یا کس دباؤ کے ساتھ آپ جو ہے وہ نیچے زمین کے ساتھ ٹک رائیں گے تو جب آپ زمین کے ساتھ ٹک رائیں گے تو آپ کی جو بیس ڈیمیج ہوں گی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو رانے ڈرائیونگ جو ہے وہ لازمی ہلمٹ کا استعمال کریں تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ مرسائیکل چلائیں ہلمٹ لازمی استعمال کریں تھوڑا سا وزن ضرور فیل ہوتا ہے لیکن جب آپ بقائی کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے اس کا وزن فیل نہیں ہوگا سیکنڈلی جو یک بچوں کے اندر جو آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ مرسائیکل چلاتے ہیں وہ ون وی لنگ کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ون وی لنگ نہ کریں ہم نے کئی لوگوں کی جانے جو ہے وہ ون وی لنگ کی وجہ سے جاتے ہوئے دیکھئے نہیں اللہ تعالی نے آپ کو یہ لائف صرف ایک دفعہ کے لئے دیئے بار بار آپ کو یہ برٹ جو ہے وہ دوبارہ سے نہیں ملے گی تو ایک دفعہ کے لئے ہے اور اس کا ایک مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں پہ آپ لوگ موجود ہیں تو ایک مقصد کی وجہ سے موجود ہیں آپ تائم یہاں پہ لگا رہے ہیں دیکھیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے جو ہے وہ فرسٹ سے سٹارٹ کیا اور اب یہ سیکیٹ لیئر کی کلاس ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ بالکلی ایج کے اوپر پہنچ چکے ہیں جو آپ کی تعلیمی جو کا لاسٹ سٹیجیز ہے آپ کے تعلیم کے تو اگر اس سٹیج کے اوپر آگے خدا نہ خاصتہ آپ ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا آپ کی کوئی بارڈی کا پار ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ لائف کے اندر جو ہے وہ سربائیب نہیں کر سکیں گے آپ اس طرح سے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو پروفارن نہیں کر سکیں گے دوسرا یہ ہے کیوں ادارے ہیں یہاں پہ آپ نے کل کو جیسے میں یہاں پہ آپ کے سامنے کڑا ہوں میں ادارے کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں ٹرافک پولیس کو تو کل کو آپ نے بھی کسی ادارے کے اندر جا رہا ہے کل کو آپ نے کسی ادارے کے اندر جا کے اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو کبھی بھی کوئی بھی ادارہ کسی ڈیمیج پرسن کو نہیں لے گا یہ بات اپنے مائنڈ کے اندر رکھئے گا کیوں ڈیمیج پرسن کو اگر لیں گے تو وہ کیسے ریپریزنٹ کرے گا تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اپنے آپوں سنبھال کے رکھتے ہیں سنبھال کی ضروری ہے کہ آپ ایکسیڈنٹ سے بچیں اور ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے آپ ونوی لیگ نہ کریں ونوی لیگ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان چلیئے اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ونوی لیگ کے ساتھ یہ اوورسپیڈی کرتے ہیں سپیشلی جو ینگ بچے ہیں میں روڈ کے اوپر دیکھتا ہوں یہ ہماری منگلہ روڈ ہے جیٹی روڈ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں بچے جب بھی سکول کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ زگ زگ کر کے اور بڑی فاسٹی جو ہے ڈرائیب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ کس ٹائم آپ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے دیکھیں احتیاط سب سے ہماری منگلہ روڈ کے اوپر آپ ینگ ہیں آپ نے اس طرح سے روڈ کے ایکسیڈنٹ دیکھیں نہیں ہے زمین کے اندر اگر آپ وہ ایکسیڈنٹ دیکھیں گے یا خدا نہ خاصتا آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ کا واقعہ جو ہے وہ رنواہ ہو جائے اللہ نہ کرے ایسا تو یہاں پہ آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ان روڈ ایکسیڈنٹ سے بچیں ہم لوگوں نے دوسروں کے تجربات سے سیکھنا ہے اگر آپ نے روڈ ایکسیڈنٹ دیکھنا ہی ہے تو آپ یہ ہمارا ہسپیٹل نظری کے آپ امرجنسی میں چلے جائیں تھوڑا سا ایک دو گھنڈے وہاں پہ آپ گزاریں آپ تو خود ہی پتہ چلے گا کہ کتنے روڈ کے ایکسیڈنٹ کے مریض یہاں پہ ہسپیٹل پہ ریپورٹ ہوتے ہیں تو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ دیکھیں بہت کم ٹائم رہ گیا دو تین سال کے بعد آپ کسی جوگ کے اوپر چلے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنی تمام تر توجہ اپنی تعلیم کے اوپر دیں یہ آپ پر یہی ترس کے ایک